سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امیدہ خیرے سے ہوں گے مزرمی ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہو گیا مائی جان کی چوٹیز 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 اینڈ پتریز موٹی سوکی سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک اور فیٹ پارٹ ہوں گے اپنے خرچے پر خوش ہوں گے تو ساڑے خرچے پر تو خوش ہون نہیں سکتے ہیں اپنے خرچے پر خوش رہو تو جی جناب سوری بہت بہت معذرت میں ویڈیو صبح نہیں بنا پائی تو بھی تھوڑی سی افسر تھی موسم کی وجہ سے اور گھر میں جیسے کے پتہ ہے چہل پہلے بچے بھی ہیں مہمان بھی ہیں فیصلہ بہت سے بھی آج ایک سسٹر میری دوست آئیوی تھی تو اس لیے جی جناب تھوڑے سے ایم ایم ایسے بھی زید ہیں تو خیر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بہت پیاری سی بات بہت پیاری سی بات ہے جی کچھ فیصلے بڑے سخت ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں کچھ فیصلے بڑے سخت ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں ان کے لیے دل کو قربان کرنا پڑتا ہے اور جب دل قربان ہو جاتا ہے تو ٹوٹ بھی جاتا ہے لیکن اس کے ٹوٹنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کو رب کی طرف متوجہ کرتی ہے اور جب آپ روتے ہیں نا اور کہتے ہیں اللہ بس آپ کے لیے ہی کیا ہے تو اللہ کی محبت رحمت شفقت آپ کو گھیر لیتی ہے انسانوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں اللہ کے لیے کریں ٹھیک ہے جی پھر اللہ کی رحمت شفقت آپ کو گھیر لیتی ہے آپ جان بھی نہیں پاتے آپ کو کیا مل جاتا ہے انسانوں سے تبقہ نہ رکھیں انسانوں سے امیدیں نہ رکھیں جی اللہ سے امیدیں لگائیں اچھا جی بیٹیوں بیٹیاں بیٹیاں تو باعث رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں بعد میں آتی ہیں اللہ رب العزت ان کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے بس ماں باپ بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے پریشان رہتے ہیں اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے بلکل بیٹی اچھا بہت سارے ڈاکٹر یہ شکاید کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جب ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھیں ہمیں بتائیں بیٹا ہے بیٹی ہے یہ یقین مانے واقعات اس طرح سے ہو چکے ہیں جب پتا چلتا ہے بھئی دو بیٹی ہیں تیسری بیٹی بھی ڈاکٹر نے بتا دی کئی لوگ جہلانہ حرکت کرتے ہیں اور وہ جو ہے اس کو ختم کروا دیتے ہیں اپنی ڈلیوری اپنا پریگننسی کو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن اب خیر لوگ جو ہے مفلسی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں بولا ہے کہ اولاد کی مفلسی یا رزق کے لیے مت تم لوگ پریشان ہو وہ میرے ذمہ ہیں اور یقین مانے جب میری اولاد نہیں تھی میں رولتی ہوتی تھی کرائے کے گھروں میں ڈھکے کاتی ہوتی تھی جب جب میرے بچے ہوئے ہیں ویسے ویسے اللہ نے مجھے گھر عطا کیے اور اس میں رزق میں برکت آئی میرے بچوں کے صدقے میں میں کہتی ہوں کہ اللہ جب آپ کو اولاد دیتا ہے اولاد کو غربت کے ڈر سے مت یا دنیا سے رخصت کرو مت ان کو مارو خدا کے لیے یہ سب سے بڑا میسیج ہے ان لوگوں سے پوچھیں دیکھیں مجھے کتنے میسیج آتے ہیں بہنوں کے نوشین سسٹر آپ ہمارے لیے دعا کریں ہماری نہ بیٹا ہے نہ بیٹی اولاد ہے ہی نہیں پیسہ ہے اولاد نہیں ہے تو دیکھو ان لوگوں سے سیکھیں آپ لوگ اور اولاد تو اتنی اچھی ہوتی ہے بیٹیاں خاص کر رہے ہیں بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں والدین سے میں کہتی ہوں بارس بیٹوں کے بیٹیاں زیادہ پیار کرتی ہیں آچھا جی بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں بہت ہی اہم ٹاپک پہ سعودیہ میں اسگر صاحب پہ ہوش ہو گئے جی ہاں سلمہ اپنے حسمن کو ہسپیٹل میں لے گئی ہیں اور وہ سٹریس کی وجہ سے ہسپیٹل پہنچ گئے کیونکہ ان کی بہن آئیشہ نے جب سے تھوڑے سے پول پٹے کھولے ہیں جب سے تھوڑی سی باتیں کھولی ہیں اظہار شکوا تھا اس بہن کا میرے حساب سے اس کا شکوا تھا اپنے بھائی اور بھابی سے کہ جب میرا بیٹا آیا ہے میرے پاس آپ لوگوں نے یہ وش نہیں کیا لیکن جب آپ لوگوں کی بھانجی کا بیٹا آیا ہے تو آپ لوگوں نے وش کیا تو پہلے بڑا حق تو میرا ہے میں آپ کی بہن ہوں اور میں آپ کا ساتھ دیتی رہی ہوں میں آپ کی ٹیم میں تھی میں نے ستارہ ٹیم سے بھی باتیں سنی اور یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے جی تو اسگر صاحب جو ہیں جناب ہسپیٹل پہنچ چکے ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ان کی حال ہے کہ مسس کی ہونی چاہیے تھی لیکن لیکن وہ خیر سلمہ ہسپیٹل اپنے ہسمن کو لے کے گئی ہے اور ان کے بتایا گیا ہے کہ سٹریس کی وجہ سے سٹریس لینے کی وجہ سے ایک تو ان کا توتہ اڑ گیا ہے چلو ٹھیک ہے جی پیارٹ بھی بہت پیارے ہوتے ہیں ان کا پیارٹ بھی بہت کیوٹ تھا کوکو اور ایک عادت بنی ہوتی ہے آپ کی رات دین آپ کے ساتھ رہنا رات دین آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس طرح سے جو ہے ایک آپ کا دل جڑ چکا ہوتا ہے لیکن کوکو کا تو دکھ ہے کوکو ان کا توتہ اڑ گیا ہے اس کی تو تکلیف اس کو ہے ہی ہے جب وہ لیٹے ہوئے تھے نرس انہیں چیک اپ کر رہی تھی تو سلمہ کہہ رہی تھی کہ کیا ہوئے کیوں پریشان ہو رہے ہو تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی نہیں ایسا نہیں ہے وہ کوکو چلا گیا ہے نا اس وجہ سے تو جناب کوکو کی تو ٹینشن ہے لیکن پھر سلمہ نے کہا ان کو اور باتوں کی بھی ٹینشن ہے میرے خیال سے جب آپ نے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مار دینا ہو تو پھر دکھ نہیں کیا کرتے آپ کی بہن نے اگر ویڈیو بنائی آپ کو کال کر لیتے آپ ان سے بات کر لیتے بجائے اس کے کہ آپ نے بھی پھر کمیونٹیاں لگا دیں اور تھڑا تھڑ دو لگا دیں تو پھر بہن نے بھی پھر اس حساب سے جواب دیا لیکن اب جناب سعودیہ والے ہو گئے ہیں پریشان سعودیہ والوں کی طبیت خراب ہو گئی ہے بھائی کی بڑے بھائی کی طبیت خراب ہو گئی ہے آکسیجن ماسک بھی لگا ہوا تھا اور جو ہے لگ رہا تھا کہ ہاں ہے طبیت خراب میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ڈراما کر رہے ہیں جب ڈراما ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں ڈوڈو ڈراما ضرور کر رہے ہیں کل اس کو پٹی یہاں پہ تھی پھر اس کی پٹی اتر گئی پھر اس کی پٹی یہاں پہ اور آج وہ یہ زمان میں بیٹھا ہے تو خیر کب تک کب تک آپ لوگ ڈراما کریں گے اچھا میرے سے کچھ لوگ اپ ڈیٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ اینڈ ووچ یار شہزادیوں میری جان کی ٹوٹیوں چھونیوں ماں صدقیت ہے تھوڑا سا ویٹ تو کر لو اس لئے میں نے کوئی اپ ڈیٹ شروع سے دی ہی نہیں ہے چپ چپ رہو آپی سمجھ آئی اچھا جی یہاں پہ جو ہے ہم اب بات کریں گے آئیشہ کی آئیشہ نے بھی کہا کہ میرا فیس رویل کرنے کی باتیں کی گئی اس نے اور بھی دو چار باتیں کی ہیں لیکن میں مختصر بات کرنا چاہوں گی انہوں نے کہا دیکھیں ہماری فیس رویل والی جو بات تھی وہ پرائیویٹ کی ہوئی تھی بھائیوں کے ساتھ میں نے کی تھی میں نے کسی اور سے نہیں کی تھی میرے ہزمن اور مجھے پتا تھا کہ میں فیس رویل کروں گی وہ بھی میں نے ایک گھر میں بات چیت ہو رہی تھی تو پھر میں نے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں وہ نکاب اتار دیتی ہوں آپ لوگوں کے لوگ جو ہیں مجھ پہ اگر بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں مطلب اگر باہر ہوں گی تو لوگ میرے پہ یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ میں کہاں کہاں گئی تھی تو میں جو ہوں فیس رویل کر دیتی ہوں یہ ہمارے گھر کی بات تھی لیکن انہوں نے آکے یوٹیوب پہ رکھ دی اگر میں نے بھی کچھ بول دیا ہے تو پھر آپ نے بھی برابر مجھے جواب دیا ہے یہ تھا کہنا اچگر کوبرا کی بہن کا اچگر کوبرا کی بہن جی آشا جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں اور انہوں نے کافی ایسی باتیں کی انہوں نے کہا کہ میرے میرے جو ہزمن ہے مطلب میری لڑائی شڑائی ضرور ہو جاتی ہے ان کے ساتھ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری قدر نہیں ہے میرے سسرال میں میرے گھر میں میری قدر ہے سسرال میں مجھے بہت زیادہ پیار دیتے ہیں میں حالکہ غیر فیملی تھی لیکن ہم لوگ گھل مل گئے ہیں اس بندی نے پہلے بھی دو چار دفعہ جب باپ بھائی بہنے آپس میں ایک دوسرے کو جواب سوال دے رہے تھے کر رہے تھے اس وقت کافی بار اس نے آجشا نے بولا ہے کہ مجھے غیر ہی اچھے اپنوں سے غیر ہی اچھے کہ وہ میرا بہت خیال کرتے ہیں مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو چھوٹا سا دیا آتا ہے اس میں گاڑی لے کے اگلی چلاتی پھر رہی ہے بڑی بات ہے یہ ایاشی میں تو رکھا ہوا ہے اس میں نو ڈاؤن نو ڈاؤن آجشا جی یہاں پہ مجھے کہتی کہ میرا جب میری بھابی نے سعودی عرب میں فیس رویل کر دیا تھا تو میرے حزبن کو جب پتہ چلا تھا تو حزبن نے حرم میں بیٹھ کے بہت روئے تھے کہ میری بیوی کا فیس رویل ہو گیا ہے آپ کو یاد ہے پھر اس کے بعد آباسی جو ہے ان کے گھر نظر نہیں آیا تھا ہم لوگوں کے رییکشن دینے کے بعد دو بار اس کو دعوت دی گئی تھی آباسی کو آیشہ کے حزبن کو اور آیشہ کو گھر میں گھسایا گیا تھا آٹھ سال بعد ہم لوگوں کے رییکشن کی وجہ سے ان کی سلا ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے فیس بھی رویل ہو گیا اور پھر آباسی نے جانا چھوڑ دیا کیونکہ وہ نراج تھا کہ ان کی بھابی نے ان کا فیس رویل کر دیا اور پھر ویڈیو جب ڈیلیٹ کرنے کے بعد کی گئی تو کہا گیا اب دیر ہو چکی ہے پہلے کی طرح ویڈیو ہماری نہیں چلے گی ویوز نہیں آئیں گے تو جناب انہوں نے کہا کوئی کسی کا نہیں ہے اب میں اپنی زندگی الگ سے گزاروں گی اب کسی رشتے کے پیچھے نہیں بھاگوں گی اب کسی رشتے کے پیچھے نہیں بھاگوں گی کیا بھاگنا اب بھی تم لوگوں کی سلا ہوئی ہے اب بھی تم لوگوں کی پھر لڑائی ہو گئی ہے سیدھی سی جو بات ہے خیر یہاں پہ اب بھی میں بات کروں گی دوڑو کی دوڑو کی ویڈیو بھی آ چکی ہے اور اس نے جناب ایک جو ہے نا ٹیشو لے گے نا ٹیشو بے وکو بنایا وہ انہوں نے یوٹیوب کو پبلک کو بے وکو بنایا صبح ایکسیڈنٹ ہوا ہے شام کو دھڑلے سے 22 منٹ کا ویڈیو بنایا ہے اس کے بعد اس نے اب ایک ٹیشو لیا ہے یہاں پہ رکھا ہے کل چوٹ یہاں پہ تھی رات کو چلتی چلتی یہاں پہ آ چکی ہے اب اور وہ بھی پینسل کی لکیر تو یہاں پہ یہ رکھ کے اور اوپر سے اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے تو یہ بے وکوف بنا رہا ہے کیونکہ کل رییکشن والوں نے بہت ساری باتیں پوائنٹ ان کے اٹھائے تھے اور ان کی باتوں کو پکڑا تھا آجا دی یہ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا پہلا گھر آپ نے خراب کیا تھا یہ جنجال پورا جب یہ ہماری کچھ رییکشنسٹ سسٹر بات کہتی تھی تو میں کہتی تھی آپ بہت زیادہ ہاش ہو رہے ہیں خدا رہا آپ لوگ ایسا نہ کریں میں کہتی ہوں ایک ایک باپ سچی ہے ان لوگوں کی آپ لوگوں کی جو آپ لوگ ہمیں بتاتے تھے مجھے بتاتے تھے نوشین آپ ان پہ بھروسہ مت کریں گے لوگ بھروسے لائک نہیں ہیں میں کہتی ہوں دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں سب ان کی لیکن میں پھر بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتی ہوں اور پوائنٹ لکھ کے پھر بات کرتی ہوں تاکہ میرے موہ سے کچھ زیادہ ہاش نہ نکل جائے گناہ ہوتا ہے نا آپ زیادہ کچھ ایکسرا بول جائیں تو اس لیے میں تھم کے بات کرتی ہوں آج یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر میرے بابا نے خراب کیا ہے آپ نے آج سے تین مہینے پہلے اپنے ماما سے ویڈیو بنوائی بیوی پڑتہ دار نمازی پرہیزی تمہاری بیوی فاطمہ تم نے اس پہ الزام لگایا تھا کہ جب ایشہ کے ساتھ اس کی شادی تھی دوڑو کی تو اس نے فاطمہ نے گھر خراب کیا تم اتنے نو نے کہ بچے ہو تم عورتوں کو گالیاں دیتے ہو یوٹیوب پہ آکے اور پھر کہتے ہو مجھے یوکے والی آنٹی نے سکھایا تھا پڑھایا تھا اب تم کہہ رہے میرے اببا نے میرا گھر خراب کیا تھا کچھ دن پہلے تم کہہ رہے تھے فاطمہ نے تمہارا گھر خراب کی ہے تمہاری ایک بھی سٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہے تم جھوٹے ہو اور جھوٹ بولتے جا رہے ہو مسلسل آج بھی اس نے اپنے اببا کے خلاف ویڈیو بنائی لیکن اببا نے بھی کچھ ہلکا پھل کا ہاتھ رکھ کے جواب ضرور دیا ہے اچھا جی اس کے بعد چاہ چاہ بھٹیجیوں پہ اور ان کے بچوں پہ ٹونٹ مارتی ہیں بات کرتی ہیں آپ لوگوں کو نہیں تھا پتا کہ ڈیڈی کے بچے روئیں گے آپ لوگوں کو نہیں تھا پتا کہ ہم اس کا گھر بر بات کر رہی ہیں آپ لوگوں کو نہیں تھا پتا فاطمہ نے پیسو کے لیے شادی نہیں کی تھی تم لوگ نے شہرت کے لیے پیسوں کے لیے شادی کی تھی ناظرین میری بات سنیں یہ انہوں نے شادی کی ہے یہ نہیں چل نہیں انہیں چل نہیں انہوں 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 ہونے والا ہے کیونکہ انہوں جو ڈیل ہوئی تھی یو ٹیو چینل چلانے کی ڈیل بس تم لوگ پریشان نہ ہو میں کسی کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ پریشان نہ ہو میں کسی کی باتوں میں نہیں آرہی جو میں نے فیصلہ کرنا ہے میں تھوڑی سی ہوں نرم دل وہ آپ کے پائی جانے ہے نرم دل وہ کسی کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی وہ ہم دیکھ لیں گے یہاں پہ اب آپ لوگ پریشان بھی نہ ہو جلد بازی بھی نہ کریں ہوسلا رکھیں تھوڑا سا یہاں پہ چینل چلانے کے لیے ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کسی نہ ویوز لینے کے لیے کل انہوں نے ویوز لیے پرسوں لیے اب یہ جو ہے اس طرح سے تھامنیل گندے اونج پٹانگ لگا لگو کہ پبلک کو بے وکوف بنانے کے لیے یہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس ٹائم ابھی اس نے پھر باپ کو دھم کی دی ہے ایس ایس ایسی اولاد سے بہتر بندہ نائی اولاد ہو تو اچھا ہے یہ جو اس کے ساتھ سالی کار والی بیٹھے ہیں ان کے موہ پہ ٹیپ لگانے کی بجائے اپنے باپ اور بیوی شریف سادی جو ہے اس کو جواب دینے آ جاتا ہے تمہارا تم اتنے چھوٹے بچے ہو تمہیں کوئی عورتیں کہتی ہیں فلا عورت کو گالی دو تو گالی دینے آ جاتے ہو پھر مافی مانگ آ جاتے ہو پھر بیوی کو گالیاں دیتے ہو پھر تم باپ کو پکڑ لیتے ہو سالی کو پکڑ لیتے بابر کے بچے سے اتنی حسد ہے کہتا کہ اب بچہ آنے والے ان کو کونٹینٹ مل گیا تو پھر اپنی فیملی پہ سٹار ہو چکے کچھ دن بعد جب یہ کراچی جانے لگے گا پھر مافی مانگ لے گا کہ میں مافی چاہتا ہوں کراچی میں آرہا ہوں مجھے گھوسنے نے کراچی کیونکہ میں گھر لینا پھر میں آنا جانے اچھا خاص لطاڑا میں پوری پورے کہا فاطمہ اور سمہرہ کے لیے میں تم لوگوں کو بتا دوں یہ وہ دونوں بچیاں ہیں میری بھتیجیاں ہیں جب ہم لوگ غریب تھے ہمارا گھر نہیں تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا سعودی عرب والے میرے جو بھائی ہیں میں نے ان کو ترلے کیے تھے پیر پکڑے دو رشتے دیئے تھے سرائکیوں میں زمین انتقال کروائی جاتی ہے سونا لیا جاتا ہے بیٹی کے نام بیٹی کو دیا جاتا ہے سوسرال والے دیتے ہیں لیکن ان کنگلوں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا اور یہ مانتے بھی ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا تھا ہم نے دو رشتے لیے تھے جو کہ بہت ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے پورے دو سالوں میں کتنی کنٹرویسی دیکھی ہے فاطمہ سمیرہ وید بندی ہیں جو صرف کام سے کام رکھتی ہیں اور ہنڈی روٹی اور کام شام کوئی کنٹرویسی نہیں پھیلاتے ہوئے ان تم جو یزمان والی ہو تم لوگوں نے میرے بیٹے سے پیسے کے لیے اور فیم کے لیے شادی کی ہے اور اب تم لوگ آ جاتی ہو میری بھتیجیوں کو بھرا بھلا بولنے کے لیے ناظرین یہ واحد ایک شخص ہے چاچا سے ہمارے ہزار اختلاف صحیح چاچا اکبر سے لیکن یہاں پہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گی کہ ہاں وہ اپنی بچیوں کے لیے بولنے کے لیے آئے بولنا بھی چاہیے تھی آپ کی بیٹی ہیں آپ کی بھتیجیاں ہیں آپ کا خیال رکھتی ہیں آپ کی آپ کا خیال رکھتی ہیں اور آپ کا کھانا شاہ نہ پکا کے دیتی ہیں لیکن تم بے ہیاؤں کی طرح سن رہے ہوتے ہو تمہیں برا لگنا چاہیے اور تمہیں ان لوگوں کو خاموش کروانا چاہیے نا چاہ چاہ یہ ان کا کانٹینٹ چل رہا ہے اور یہ ان کی دیل ہوئی تھی آج ہم آج سب رشتے ختم کر دیا پارٹی چینج اپنے اور پرائے رشتے ختم مطلب پرائے بہتر ہیں اپنوں سے اس طرح سے ان نے تم لگا ہوا تھا تو یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین خبریں اور لائیو کا پوچھ رہتے کچھ لوگ دیکھوں گی لائیو لائیو اللہ حافظ لائیو کو ٹھوک دو لائیو بلکہ ولوگ کو ٹھوک دو لائیو اوکی بائی